ہلو فرنس ویلکم ٹو آور چینل ٹو باس آفیس بات کرنے والے ہیں ڈنکی اس موبی کا ابھی تک ایڈوانس بکنگ کو لے کر سالار اس موبی کا ایڈوانس بکنگ کو لے کر بات کریں گے کٹیرہ جس کا ریلیز جیٹ ٹوئنٹی نائن دیسمبر ہے جو چیلنجنگی شہد درشن سر کے فلیم ہے اس موبی کا بھی ایڈوانس بکنگ کو لے کر آپ لوگ جانتے ہیں ڈنکی اور سالار ایک دن میں ریلیز نہیں ہو رہا لیکن موبی کا کلیش بہت بڑیا ہے کیونکہ موبی سیم فیسٹیبل میں ریلیز ہو رہا ہے یہ دونوں فلیم آئے گا ریکر بکنگ کالیکشن کرے گا یہ ہی سب کا ایکسپیکشن ہے ہمیں بھی ایکسپیکشن ہے کہ یہ دونوں فلیم ریکر بکنگ کالیکشن کرے بات کریں گے تینوں موبی کا ایڈوانس بکنگ کو لے کر ویڈو اچھا لگا تو لائک کرنا اور اگر چینل اچھا لگا تو پلیز سبسکرائب کرنا تو بہت سا آفیس چینل کو بات کریں جنگی کو لے کر اس میکا بجٹ ہے ہنڈوانس بکنگ ہے بہت ہی بڑیا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں شاروک خان سر جو انڈیا کے سب سے بڑے سپرسٹار ہے ان کے فلیم آئیں گے ریکر بکنگ کالیکشن کرے گے یہ ہی تو سب کے ایکسپیکشن ہے ہمارا خود بھی ایکسپیکشن ہے کہ دن کی لائف ٹیم میں ایک ریکر بکنگ کالیکشن کرے ایک میگا بلوک بسٹر بنے جو بھی ہو اس موی کا ابھی تک جو ایڈوانس بکنگ ہے وہ ہے 51 کار روپیس آپ لوگ جانتے ہیں شاروک خان سر کہ اس سے پہلے جوان اور پتھان کا ایڈوانس بکنگ بھی سیمیلر اس طرف ہی تھا ایڈوانس بکنگ جو ویکنڈ کا ہے وہ بہت ہے لگ بگ 70 کروڑ پلس ہے ہمیں ایکسپیکشن ہے دن کی لائف ٹیم میں ریکر بکنگ کالیکشن کرے گا اس سال میں ساروک خان سر کے ہیٹریک وان تھاؤزن کروڑ بلی فلیم بن جائے گا اب آپ کے لئے سالار کو لے کر اس میکاب بجٹ ہے 400 کا روپیس لیڈ روڈ میں آپ جانتے ہیں ڈالڈنگ ریبل اسٹار یا سپر اسٹار پراباس سر ہے پراباس سر کے سالار جو ایک اپکمنگ مستر جڈ فلیم تھا جس موی کو لے کر ایکسپیکشن بہت زیادہ ہے درشکوں میں اور فیمل جانس میں کہ سالار آئے گا سالار ریکرڈ بیکنگ کالیکشن کرے گا ایک بلوک بسٹر بنے گا ہمیں خود بھی لگتا ہے کہ سالار آئے گا اور سالار بلوک بسٹر کالیکشن پوڑے والڈ مارکٹ میں کرے گا آپ جانتے ہیں سپر اسٹار پراباس سر کا بہت اچھا فین بیس والڈ مارکٹ میں ہے ان کا فلیم بیگیز بلوک بسٹر جائے ان کا فلیم میگا بلوک بسٹ جائے ایک سپیکشن ہے آپ جانتے ہیں سالار کا جو پروڈکشن ہاؤز ہے وہ ہے ہمبل فلیم اور اس کا جو ڈیریکٹر ہے وہ ہے پرسان نیل سر جس کے بجے سے بھی دو جیزسٹر فلیم دینے کے بعد اس مووی کا ہائپ اتنا زیادہ ہے کہ مووی لائف ٹیم میں ریکرڈ بیکنگ کالیکشن کر پائے گا اس مووی کا ابھی تک جو ایڈبانز بوکنگ ہے صرف فزڈے کا وہ ہے سکسٹی تھری کا روپیز مووی کا ایڈبانز بوکنگ بہت بڑیہ طرح سے بڑھ رہا ہے اپنے دا دو جہاں پر مووی کا ابھی تک پورے وائیکنڈ کا ایڈبانز بوکنگ ہے ہنڈری جن وان کا روپیز جو بہت زیادہ ہے اب نہ بھی تک سالار کا ٹریلر نہیں دیکھا دیکھ لینا پراباس سر کے یہ فلیم کیسا ہوگا مووی لائک ٹیم میں کتنا پیسہ کمائے گا کونٹ دا سکتے ہیں اب ہاتھ لیں کٹیرہ کو لیکن اس میں کا بجٹ ہے فورٹی کا روپیز لیڈرڈ میں ہے چیلنجنگ شہد درشن سر چیلنجنگ شہد درشن سر کے کٹیرہ بہت ہی جلد آنے والا ہے 29 دیسمبر آپ جانتے ہیں ایک طرف ڈن کی سالار جہاں پر ریکر بیکنگ کلیکشن کرے گا اس کے تھوڑے سے بہت دوستر کٹیرہ کنجا کامے آئے گا کنجا کامے میگا بلوک بسٹر کلیکشن کرنے کا پوسیبیلیٹی ہے چیلنجنگ شہد درشن سر لسٹ 10 ایئر سے کنجا کے بوس آفیس کینگ ہے کنجا میں ان کے فلیم آتا ہے ریکر بیکنگ کلیکشن کر لیتا ہے مووی کا ابھی تک جو ایڈوانس بکنگ ہے وہ ہے ٹوکر 90 لئے آپ جانتے ہیں بہتی لیمیٹیڈ سکرین لوکیشن میں اس موبی کے ایڈوانز بکنگ چالو کیا گیا جب پوری طرح سے ایڈوانز بکنگ چالو ہوگا تین یا چار دن پہلے تب موبی کے ایڈوانز بکنگ 20 سے 25 کر ہو سکتا ہے دنیا باد